السلام علیکم ویلکم ٹو کانپور زائقہ اور آج میں آپ کے لئے لے کر آئی ہوں بکرید سپیشل کچھے کیمے کے کباب وہ بھی بہت آسان طریقے سے اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک کریے میرے چینل کانپور زائقہ کو سبسکرائب کریے اور بیل آئیکن ضرور سے دبائیں تاکہ میری لیٹسٹ ویڈیو آپ تک کے پہنچے اپلوڈ کرتے ہی بسم اللہ الرحمن الرحیم انگریڈینٹس دیکھ لیتے ہیں یہاں میں نے قریب چار سو گرام کیمہ لیا ہے ہاتھ کا کٹا ہوا کیمہ ہے اس سے بہت اچھے کباب بنیں گے اور یہ پیاز لیا ہے ایک عدد اس کو باریک کاٹا ہے بیسن لیا ہے ایک کپ بھون لیا اس کو نمک ون ٹی سپون لال مچ پاورڈر ون ٹی سپون لسن کے جویں ہیں یہ آٹھ سے دس ادرک ہے ایک انچ کا تکڑا اس کو کٹ لیا ہے سوف ہے ایک ٹی سپون جاوتری کا فول ہے کالی مرچ ہے آٹھ سے دس زیرہ ہے ایک ٹی سپون اور یہ کھش کھش ہے ایک ٹی سپون ہری مرچ ہے تین پانس سے چھے لانگ ہے ایک تکڑا جائفل کا اور ایک دالچینی کا تکڑا پدینہ اور ہری مرچ کو باریک کاٹ لیا ہے اس طرح سے اب جو مسالے ہیں ادرک لسن اور یہ جو سوکے گرم مسالے ہیں وہ بھی ہم پیس لے گے تازے مسالے اور ادرک لسن اسی ٹائم پیس کے کباب بنانے کی بات ہی کچھ اور ہوتی ہے اس کا الگی فلیور آتا ہے کباب میں تو بس ہم اسی طرح سے بنا رہے ہیں سارے مسالے کو باریک پیس لیں گے یہ دیکھیں اب ہم اس میں کیمے میں سب میرینیٹ کریں گے بیسا نائٹ کر رہا ہے ون کب اس کو ہلکا سا بھون لیا تھا پیاز باریک کاٹی ہے بلکل پیاز کو آپ قدو قدو بھی کر سکتے ہیں پر اس کا ٹیسٹ کچھ الگ آتا ہے باریک کاٹنے کی بات الگ ہوتی ہے اس سے پیاز ملائم ہو جاتی ہے اور وہ کرنچی پن نہیں آتا ہے تو ہم نے جو ہے باریک کاٹا ہے نمک ایٹ کر رہا ہے اور دھنیا پدینہ ایٹ کر رہا ہے لال مرچ آپ اپنے ٹیسٹ کے اکورڈنگ لیں کیونکہ ہم نے ہری مرچ بھی پیسی ہے تو آپ اپنے حساب سے لال مرچ ایٹ کریں یہ جو مسالہ تھا وہ ہم پیس چکے ہیں تو اب وہ ایٹ کر لیں گے خوشبودار مسالہ ہو بس بہت آسان طریقے سے بن جاتا ہے کباب اور بہت ہی ٹیسٹی بنتے ہیں تو آپ ضرور ٹرائی کریں اب اس کو اچھی طرح سے ملا لیں اس طرح سے تو کباب جب بھی بنائیں اس کی مکسنگ بہت ہی امپورٹنٹ ہے تو دھیان رکھیں اچھی طرح سے مکس کریں پانچ سے دس منٹ لگیں گے پر مکس اچھی طرح سے ہونا چاہیے جب تک کہ مسالے کباب میں مکس نہیں ہوں گے اس کا فلیور نہیں آئے گا تو بس مکس ہو چکا ہے اب ہم اس کو پانچ سے دس منٹ تک کے ریسٹ کرنے دیں گے آپ اسے دو سے تین دن تک کے فریج میں بھی رکھ سکتے ہیں تو اب ہم اس کے پیڑے آپ کو بنا کے دکھائیں گے آپ اپنے پسند سے کوئی سے بھی شیپ کے بنا سکتے ہیں یہ دیکھیں سارے پیڑے بن چکے ہیں اس طرح سے یہ دیکھیں تو چلیے اب ہم اس کو فرائے کرتے ہیں میڈیم فلیم میں فرائے کرنا ہے کباب دیکھیں ہم اس کو میڈیم فلیم میں فرائے کریں گے کیونکہ اگر ہم ہائی فلیم میں فرائے کریں گے تو اس کا کلر بھی ڈارک پراؤن ہو جاتا ہے جو دیکھنے میں بلکل اچھا نہیں لگتا ہے اور اندر سے کچھے بھی رہ جاتے ہیں تو دھیان رکھیں کباب کو ہمیشہ میڈیم فلیم میں فرائے کریں اس سے اس کا کلر بھی کلر بھی گولڈن کلر رہے گا اور اندر تک پک بھی جائے گا کچھا پر نہیں رہے گا تو میڈیم فلیم پر فرائے کریں کباب سارے بیچ بیچ میں چلاتے رہیں ہم نے اس کو ٹرن کر دیا ہے یہ دیکھیں کتنا اچھا کلر آیا ہے بس ایسے ہی کلر ہمیں چاہیے تھا اب ہم دوسرے سائیڈ سے اس کو فرائے کر لیں گے دو سے تین منٹ ہو گئے کباب سارے فرائے ہو چکے ہیں چھے سے چلا دیں پلٹ کے اب ہم اس کو ایک پلٹ میں نکال لیں گے دیکھیں کتنا اچھا کلر آیا ہے اگر آپ کو میری یہ ریسپی پسند آیا ہے تو لائک کریے اس ایدل ازہا کے موقع پر ضرور بنائیے کانپور زائقہ کی طرح بنائیے کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے کہ میری یہ ریسپی آپ کو کیسی لگی فرینڈز اینڈ فیملی میں شیئر کریے کانپور زائقہ سے جڑیے کانپور زائقہ کو سبسکرائب کریے اور بے لیکن دمانہ نہ بھولیں اللہ حافظ